تو اے اللہ تیرے مندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے قال اللہ اللہ فرمائے گا ہادا یوم ینفع السادقین صدقہم آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا بار ہے ایک جملے سے ٹوتھ لورز کامیاب ہوگی سر کیا بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا اللہ نے کہا سچوں کو سچا سچا کون ہوتا ہے جب اس کو بات پتا چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے یہ سچائی میں نظر قبول کر رہا ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کرو دشمنی کرو دل نے قوائی دے دی کہ یہ ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائن لکھا ہے لیکن کیونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہیں ہم بھی پکارے ہیں تو یہ دشمنی کر رہے ہیں اپنے ساتھ دل نے بتا دیا آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لیکن رفولیدین نے جروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا ہاں گیارویں کھاتے رہے عبدالغادر جرانی کے نام کی لیکن عبدالغادر جرانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاب رہے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفولیدین اس میں عمل نہیں کیا میں نے تو آج تک کسی گیارویں پہ نہیں دیکھا کہ شیع عبدالغادر جرانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیا وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے ہم اور فقہ کے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیرانے پیر اس فقہ بھی عمل کرتا تھا انہوں کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری جنہ کی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی جنہی نماز ہی غلط سی انہیں تو انہوں کے دن ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڈی غلط ہے شیع عبدالغادر جرانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں ہر بات میں لکھتے ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے دعود میں ہے ترمزی میں ہے حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے اب امام غزالی دیکھ لیں وہ عبدالغادر جرانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں سو سال پہلے کے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکش وام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے اور ظاہر ہے کہ عدیث کی کتابیں صحابہ تعبید کے ذریعے ہم تک مہت جائیں تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں قال اللہ اللہ فرمائے گا ہادا یوم ینفع السادقین صدقہم آڑ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی لہم جنات تجری من تحتیہ الانحار ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہر بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم رضوعا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہم اجعلنا منہم معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین دیکھ لیں رضی اللہ عنہم رضوعا سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لیا ذالک الفوز العظین یہ ہے بڑی کامیابی یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کمالی بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا بہت زیادہ فالور ہو گئے کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے چانے والے ہو گئے دنیا میں ایک شخص فٹپات پہ لاوارس مر جائے اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری گیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاؤں میں روست کیے گئے وہ روست ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے صحیح بخاری میں موجود ہے نا جعفر تیار جو حضرت علی کے بھائی تھے غزبہ موتا میں ان کے دو بازو کٹ گئے تھے حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں دو پر دیئے اسی لئے ان کو تیار گاڑا تیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا اڑنے والا اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں ہیں سبحان اللہ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی